بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم سات آٹھ اور نو زلہجہ کے ایک انتہائی آسان اور مجرب وظیفہ کے بارے میں بات کریں گے ناظرین زلہجہ کے مبارک ایام چل رہے ہیں یہ وہ ایام ہیں جن کی اللہ تعالی نے قرآن میں قسم کھائی ہے یہ پورے سال میں سب سے زیادہ برکت والے دن ہیں ان کا مقام اور مرتبہ بہت اونچا ہے ان مبارک ایام سے فائدہ نہ اٹھانا سخت محرومی والی بات ہے ناظرین انسان کا دنیا میں سب سے بڑا مسئلہ رزق کا مسئلہ ہے جس کی خاطر وہ دن رات محنت کرتا ہے مشکل سے مشکل کام کرتا ہے اپنے آپ کو تھکاتا ہے صرف اس لیے کہ میرے بچے بھوکے نہ سوئیں ناظرین غربت اور افلاس ایسی بیماری ہے جو بعض اوقات انسان کو کفر تک بھی پہنچا دیتی ہے غربت اور افلاس بہت بری بلا ہے جو انسان کو اپنی عزت بھی دعو پر لگانے کے لیے مجبور کر دیتی ہے برحال اگر آپ کا روزگار یا کاروبار کا مسئلہ ہے رزقی تنگی ہے یا کاروبار چل نہیں رہا ملازمت نہیں ہے یا ہاتھ بہت تنگ ہے تو آج کا وظیفہ آپ کے لیے ہے ناظرین اس وظیفہ کی طرح بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نہ ہے تو اس کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا اور ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کو دبا کر آل پر کر دیں تاکہ اسی طرح کی نئے نئے ویڈیوز آپ کو بروقت مل سکیں تو دوستو یہ انتہائی مجرب وظیفہ ہے اور حدیث صریف میں اس عمل کو خصوصیت کے ساتھ فقر و فاقہ سے نجات کے لیے ذکر کیا گیا ہے کسی اور انسان کی بات تو جھوٹی ہو سکتی ہے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کبھی بھی جھوٹا نہیں ہو سکتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرما دیا وہ حق اور سچ ہے اس لئے اس عمل کو آپ یقین کے ساتھ کریں اور جتنا یقینیں کامل ہوگا اتنا ہی اس کا فائدہ بھی زیادہ ہوگا ناظرین اب ہم اپنے وظیفہ کی طرف چلتے ہیں یہ وظیفہ قرآن پاک کی ایک صورت کا ہے جس کا نام ہے صور واقعہ یہ مکی صورت ہے جو کہ ستائیسویں پارے کے اندر موجود ہے ناظرین غربت و افلاس کی دوری اور رزق کی کشاتگی کے لیے اس صورت کا وظیفہ خاص اہمیت رکھتا ہے اس وظیفہ کے کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے سات آٹھ اور نو زلاجہ کو صورت واقعہ چالیس مرتبہ پڑھنی ہے یہ چالیس کا عدد سات آٹھ نو زلاجہ میں سے کسی ایک دن بھی پورا کیا جا سکتا ہے اور تین دنوں میں بھی پورا کیا جا سکتا ہے یعنی ٹوٹل چالیس مرتبہ پڑھنی ہے اور یہ اکیلا فرد بھی پڑھ سکتا ہے اور گھر کے تمام افراد مل کر بھی چالیس کا عدد پورا کر سکتے ہیں اور اس کو پڑھنے کے لئے جو وقت ہے وہ مغرب سے لے کر سونے سے پہلے پہلے تک کا ہے ناظرین جب آپ چالیس مرتبہ اس صورت کو پڑھ لیں تو خوب گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ سے اپنے رزق کی پریشانی سے نجات کے لئے دعا کریں اور اس کے بعد چاول کے دانوں پر دم کر کے کسی قبرستان یا ویران جگہ میں ان دم کی ہوئے چاولوں کو رکھ دیں تاکہ پرندے وغیرہ ان کو کھا سکیں یہ ایک قسم کا صدقہ بھی ہو جائے گا جس کی برکت سے انشاءاللہ تعالیٰ رزق کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے ناظرین آپ یقین جانے کہ غیب سے رزق اس طرح نکلے گا کہ آپ خود حیران و پریشان ہو جائیں گے کہ یہ کیا معاملہ ہو گیا لیکن بشرت یہ کہ اس عمل کو آپ یقین اور اخلاص کے ساتھ کریں تو ناظرین امید ہے کہ یہ وظیفہ آپ کو سمجھ آگیا ہوگا اس ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجئے گا اور یہ وظیفہ آپ نے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں کہ آج کے لئے اتنا ہی انشاءاللہ ملیں گے ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ